خدا کے برغزیدہ نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے اکثر انبیاء اکرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 22 سال قبل مسیح میں اعراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ لکھا ہے مگر قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے انجیل میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا کیوں کہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانہ میں ہوئی آپ علیہ السلام کے والد آزر بتراش اور بتفروش تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بتپرستی کے خلاف تھے نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے پلوایا آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا نمرود نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بکشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے نمرود نے شیطان کے بہکابے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اس مقصد کے تحت ایک سو ساٹھ گز لمبا چالیس گز چوڑا اور ایک سو بیس گز انچا آہاتہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی آپ علیہ السلام کو ایک منجنیک کے ذریعے آگ کے علاؤ میں پھیکوا دیا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلام تیوالی بن گئی اور گلے گلزار میں تبدیل ہو گئی یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی مگر حامان کے بہکابے پر نمرود ایمان نہ لیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی تھی جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا وہ چالیس برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کے ہمراہ مصر پہنچے وہاں مصر کے بادشاہ فیرون نے حضرت سارا پر دست درازی کرنے کی تین بار کوشش کی مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارا کو ایک کنیز عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا اور کنیز حاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائے آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بحیشت سے ایک پتھر لاکر بیت المقدس کی جگہ رکھ دیا حضرت سارا نے اپنی کنیز حاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے حضرت سارا نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو کیوں کہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اب اس کے عوض ایک منڈھا زبا کرو چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک منڈھا زبا کیا جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے چھے لڑکے پیدا ہوئے آپ علیہ السلام نے دو سو سال کی عمر پائی آپ علیہ السلام کو قدس خلیل حیبرامن میں دفن کیا گیا معزز ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے لائک کمنٹ شیئر کرنام بالکل مت بھولئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان